موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین کے آج جالے امید ہے آپ سب لوگ خیریہ سے ہیں اور اپنے اپنے گڑوں میں محفوظ ہیں ناظرین آج جو میں محبت کا یہ منطر اور وظیفہ دینے کے لیے آپ کی خدمت میں پیش ہوا ہوں یہ عمل انتہائی زیادہ مجرب اور انتہائی زیادہ پاورفل ہے اس عمل کو پڑھنے کا طریقہ اور اس عمل کو استعمال کرنے کا طریقہ بہت ہی زیادہ آسان ہے اور پڑھائی بھی بہت ہی زیادہ آسان ہے یہ نہ ہو کہ آپ پڑھائی آسان سمجھ کر اس عمل کو نہ کریں آپ کو اس پڑھائی کا اس وظیفہ کا طاقت کا ہی آپ لوگوں کو نہیں پتا کہ یہ کتنی زیادہ طاقت رکھتا ہے آپ کے محبوب کو آپ کے قدموں میں لانے کے لیے آپ کی مٹھی میں لانے کے لیے یہ کتنی زیادہ طاقت رکھتا ہے آپ کا محبوب آپ کو نہ بلا رہا ہو یا آپ کسی لڑکی آنٹی کو یا کسی لڑکے کو یا بھابی کو اپنی محبت میں پاگل کرنا چاہتے ہو اس کو اپنی مٹھی میں لانا چاہتے ہو تو یہ اس کے لیے انتہائی زیادہ مجرب اور انتہائی زیادہ پاورفل عمل ہے یہ محبت کا تو ناظرین اس عمل کو مرد اور عورت دونوں ہی کر سکتے ہیں کسی کے لیے بھی کوئی بھی پابندی کا باعث نہیں ہے سب ہی لوگ اس عمل کو بہ آسانی استعمال کر سکتے ہیں میں اوپر اردو میں بھی لکھ دوں گا اور نیچے انگلیش میں بھی لکھ دوں گا تاکہ آپ لوگوں کو پڑھنے میں آسانی ہو جائے تدات بھی بہت ہی معمولی سی ہے زیادہ بڑی تدات نہیں ہے صرف آپ نے ایک چھوٹی سے زکاة دینی ہے وہ بھی اس عمل کو پڑھ کر ہی دے دے نہیں ہے آپ لوگوں نے نہ کہ آپ لوگوں نے یہ کام کرنا ہے کہ کچھ چیز وغیرہ لاکر بانٹی نہیں صرف یہ اس پڑھائی کو ہی آپ لوگوں نے پڑھنا ہے اور اس عمل کی زکاة ہو جائے گی تو ویڈیو کو ایند تک لازمین سے دیکھئے گا مکمل دیکھئے گا تاکہ آپ لوگوں کو مکمل ایک طریقہ کر کے سمجھ آجے اور ایک بات ہو ناظرین عمل کی اجازت لینا بہت ہی ضروری ہوتا ہے تو عمل کی اجازت کے لیے چینل کو سبسکرائب اور لائک لازمین سے آپ لوگوں نے کر لینا ہے تاکہ آپ لوگوں کو عمل کی بھی اجازت ملجئے اور ہماری ویڈیو بھی آپ تک باوقت پہنچتی رہے اور آپ لوگ ان سے فائدہ اٹھاتے رہے تو ناظرین اب میں اس عمل کو شروع کرتا ہوں کسرو میں یہاں پہ پیش ڈال دیتا ہوں پیش کلبی زیادتی حبی علاجل ٹھیک ہے ناظرین یہ ہے ومن میں ایک دفعہ پھر آپ لوگوں کو پڑھ کر سنا دوں کسرو کلبی زیادتی حبی علاجل ٹھیک ہے ناظرین میں یہاں پر انگلیش میں بھی ایک دفعہ لکھ دوں تاکہ جو ہمارے بھائی ہیں یا کوئی بہن ہیں وہ اس عمل کو بہ آسانی پر سکے کیونکہ اکثر لوگ ایسے ہیں انڈیا میں جن کو اردو پڑھنی نہیں آتی سمجھ لیتے ہیں کوئی بول رہا ہو لیکن اس کو پڑھنی نہیں آتی تو اس لیے میں یہاں پہ انگلیش میں بھی لکھ دیتا ہوں تاکہ جب وہ ویڈیو کو دیکھیں تو بہ آسانی ان کو جو ہماری پرہائی ہے جو منتر وظیفہ ہے وہ بہ آسانی ان کو سمجھ میں آ جائے اور وہ اس عمل کو پڑھ سکیں اور اپنے محبوب کو اپنی مٹھی میں لائے سکیں اچھا یہ پرہائی پوری ہوگی اب اس کی زکاة کی بات کر لیں ناظرین اس پرہائی کو جو یہ پرہائی ہے اس کو تین سو مرتبہ آپ لوگوں نے رات کو سوتے وقت پڑھ دینا ہے ایک ہی دن ٹھیک ہے دن کے رات کی مثلا کے پبندی ہے کہ رات کے وقت سوتے وقت پڑھنا ہے جب ہر طرف خموشی ہو چاہے وہ کسی بھی دن کی رات ہو اس میں اس چیز کی پبندی نہیں ہے اچھا جب آپ لوگ اس کی زکاة دے لوگے اور ذہن میں یہ چیز آپ لوگوں نے لازمہ رکھنی ہے کہ جی میں اس عمل کی زکاة دے رہا ہوں اچھا جی جب آپ لوگ زکاة دے لوگے تو پھر جب اس عمل کو آپ لوگوں نے اپنے محبوب کے لئے پڑھنا ہے تو وہ آپ نے اکیس مرتبہ پڑھنا ہے کیسے پڑھنا ہے آپ لوگوں نے میں آپ لوگوں کو وہ چیز بھی بتا دوں آپ لوگوں نے ایک کاغذ لے لینا ہے اتنا سا اس کے اپر اپنے محبوب کا نام اور اس کی والدہ کا نام لکھ لینا ہے اگر والدہ کا نام نہ پتا ہو تو بنتے ہوا لکھ لینا ہے آپ لوگوں نے ٹھیک پھر آپ لوگوں نے اس کو اپنی مٹھی میں رکھ کر ایسے مٹھی کس کے فل زور سے آپ لوگوں نے دبا کر رکھنا ہے فل زور سے کہ ہلکہ سبھی آپ نے ایسے ڈیلا نہیں چھوڑنا ایسے فل زور سے آپ لوگوں نے اس کو دبا کر رکھنا ہے جب ایسے دبا کر رکھ لوگ تو آپ لوگوں نے اکیس مرتبہ یہ پرہائی منطر پڑھ دینا ہے اس کے اوپر اچھا جی جب آپ لوگوں نے پڑھنا ہے آپ لوگوں نے رات کے وقت ہی اس حمل کو کرنا ہے جب آپ نے اپنے محبوب کے لیے پڑھنا ہے تب بھی رات کے وقت کرنا ہے اور اس روم میں آپ لوگ اکیلی ہو آپ کے علاوہ کوئی بھی اور انسان نہ ہو آپ لوگوں نے لائٹیں ساری بند کر دی نہیں ہیں ٹھیک ہے پھر آپ لوگوں نے اس حمل کو پڑھنا ہے اگر آپ کو موبتی جلا سکتے ہو تو وہ جلا لیں اگر نہیں جلا سکتے تو آپ لوگ ویسے ہی کر لیں کوئی خطرے والی بات نہیں گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے آپ کو کسی نے بھی آگے نہ ہی ڈرانا ہے نہ ہی کسی نے آپ کے سامنے آنا ہے نہ ہی آپ کے اوپر وزن آنا ہے کوئی بھی اس حمل کی بھی کوئی بھی پریشانی والی بات نہیں ہے ٹھیک ہے ناظرین اچھا جی پھر آپ لوگوں نے جب 21 مطبع پڑھنا ہے تو آپ لوگوں نے کس کے تو جو مٹھی دبائی ہوگی نا یہاں پر اس والی جگہ پر آپ لوگوں نے موں لگا کر پھوک ماننی ہے ٹھیک ہے پھوک ماننی ہے اور آپ لوگوں نے پھر ایسے اچانک جب پھوک مار دینی ہے آپ لوگوں نے تو ایسے آپ لوگوں نے مٹھی کھول دینی ہے بس یہ آپ کا کام ہے پھر دیکھئے گا انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے فل و یقین تقوی کے ساتھ آپ لوگ اس حمل کو پڑھئے گا آپ کا محبوب مرتا مر جائے گا لیکن آپ کا ساتھ نہیں چھوڑے گا اور آپ کے ساتھ اتنی کی زیادہ محبت اور اتنی کی زیادہ چاہت کرنے لگ پڑے گا کہ آپ لوگوں کے علاوہ اس کو کسی اور طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی اور نہ ہی اس کو کوئی اور نظر آئے گا یہ اتنا زیادہ پاہفہ حمل ہے وہ آپ کی مٹھی میں آ جائے گا اور آپ کی محبت میں اتنا کی زیادہ گریفت میں آ جائے گا کہ آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے تو ناظرین ہم میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ اپنا خیار رکھیے گا انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ چینل کو سبسکرائب اور لائک لازمان سے کرنا ہے آپ لوگوں نے دا کہ آپ لوگوں کو عمل کی بھی اجازت ملجئے اور ہماری ویڈیو بھی آپ تک باوقت پہنچتی رہے اور آپ لوگ ان سے فائدہ اٹھاتے رہیں